اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیر خرید سے ہوں گے آج میں بناؤں گی بہت ہی مزیدار جلیبی اور بہت ہی سان طریقے کے ساتھ یہ بچوں اور بڑوں کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ ایک پیالی آٹا ڈالیں گے یہ میں نے گہوں کا آٹا لیا ہے تین چمچہ چاول کاٹا ڈالیں گے ایک چمچہ بکنگ پوڑا ڈالیں گے آدھا چمچ یالو پھوٹ کلڑ ڈالیں گے مکس کار لیں گے پانی ڈالیں گے مکس کار لیں گے اس کو تھوڑا ہورڈا آلیں گے اس کا بیٹر تیار کرنا ہے اس کا آٹا نہیں گونتنا بیٹر تیار کرنا ہے اسے اتنا ہی گھاڑا رکھنا ہے اسے زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا اور زیادہ گھاڑا بھی نہیں کرنا اب اسے پندرہ منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے ایک کپ پانی ڈالیں گے چھوٹے کپ سے میں نے پانی لیا ہے پانی کو ہلکا سا گرم کار لیں گے پانچ لاچی ڈالیں گے ایک پیالی چینی ڈالیں گے اچھی طرح مکس کار لیں گے اچھی طرح مکس کار لیا ہے اب اس کی چاشنی تیار کر لیں گے چینی ہماری اچھی طرح مکس ہو چکی ہے آدھے نیمبو کا راستہ آر لیں گے اب چاشنی کو تھوڑا سا پکنے دیں گے ایسے اسے چمچ لاتے ہوئے تیار کر لینا آپ دے سکتے ہیں چاشنی ہماری تیار ہو چکی ہے آپ دے سکتے ہیں اب چلے کو باندھ کر دیتے ہیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں بیٹر ہمارا چیترہ سیٹ ہو چکے ہیں آپ دے سکتے ہیں یہ میں نے بوتل لی ہے اب یہ بیٹر بوتل میں بار لیں گے سارے بیٹر کو میں نے بوتل میں بار لیا ہے اب ڈکل لگا لیں گے فرائی کے لئے آئل ہی ہے آئل کو اچھی طرح گرم ہونے دیں گے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے آئل کو اچھی طرح گرم کر کے چلے کی آنچ کو تھوڑا سا کم کر دینا اب جلیبیوں کو تیار کر لیں گے جلیبیوں کو تیار کر لیں گے جلیبیوں کو ہلکی سی آنچ پر دو تین منٹ کے لئے پکنے دیں گے جلیبی کو دو تین منٹ کے لئے میں نے پکا لیا ہے آپ دے سکتے ہیں جلیبیاں ہماری اوپر آگئے ہیں آپ اسے ٹا لیں گے دو تین منٹ کے لئے پکنے دیں گے آپ دے سکتے ہیں جلیبیاں ہماری تیار ہو چکی ہیں اب اسے چھنی میں ڈال لیں گے جلیبیاں کو چاشنی میں ڈال لیں گے ایسے چاشنی میں ڈپ کر دیں گے اب اسے چاشنی میں رہنے دیں گے دوسری تیار کر لیں گے جلیبیوں کو جو ہم نے پہلے بنا کر رکھئے اسے نکال لیں گے کڑاہی سے یہ بہت ہی سان طریقہ ہے جلیبی بنانے کا جلیبی بنانے کا ماشاء اللہ آپ دے سکتے ہیں جلیبی ہماری تیار ہو چکی ہے یہ بہت ہی مزے کی بنی ہے یہ آپ سب کو ضرور پسند آئے گی بچوں کو بڑوں کو آپ میمانوں کے لئے بنائیں اپنے لئے بنائیں یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے اور اسے بنانے کا طریقہ بھی بہت ہی سان ہے ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اچھا خدا حافظ